یہ ہماری ساری دکانیں جو ہے نا سیل کی گئی تھی ٹھیک ہے تو اب یہ دکانیں جو ہیں کافی زیادہ اوپن ہو گئی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی مارکٹ ہے یہ کیوں نہیں اوپن ہو سکے اس میں کیا وجہ ہے یہ سر بالکل نا آپ کی بار ٹھیک ہے یہ نا کمیٹی کا تھوڑا ایشو تھا کرائے کی وجہ سے کیونکہ دیکھو نا یہ سب دکانیں جتنے بھی ہیں ان کا ایک روزگار دکان کے ساتھ یہ سب بہیوں کا لگا ہوا ہے لیکن وہ کمیٹی کے مسئلے تھے انہوں نے اپنی زید بنا کر ساری اوورال مارکٹ سیل کی ہوئی ہے اچھا جناب یہ ہماری جو ٹوپا ٹیکسنگ کی مارکٹ ہے یہ پہلے سیل کی گئی تھی تو دو وکس ہو گئے ہیں لیکن کافی شوپس جو ہیں اوپن ہو چکی ہیں لیکن اب یہ ہماری جھانگ روڑ کی جو فیوڈ جو شوپس ہیں یہ اوپن نہیں ہو سکی اس میں کیا درپیش معاملات ہیں بھائی جان اس کے یہ معاملات ہیں کہ مارکٹ کمیٹی نے سیل کی تھی تو اسی طرح ہمارا پہلے کمیٹی کا کرایا تھا تقریباً پندرہ سے کسی کا پندرہ زار کسی کا سولہ زار اب کمیٹی مطالبہ کر رہی ہے اکیس زار کا جو ان سے اسی مارکٹ میں اسی لائن میں تقریباً کچھ ایسی بھی شوپس ہیں جن کا کرایا سات آٹھ سو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری شوپس ہیں تیب داری تو یہ تیب داری ہمیں نہیں پتا کہ کس قانون کے تیت آتی ہے اسلام علیکم ناظرین ہم آج آپ کو دکھائیں گے توبا ٹیکس میں کچھ دکانیں جو ہیں ہمارے میونسپل کمیٹی نے سیل کر رکھی ہیں ہم لوگوں سے جانیں گے کہ ان کی کیا مسئلہ ہے اور ان میں کیا مسائل درپیش ہیں تو آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح ایک مزید نیوز والی ویڈیوز ملتی رہیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون کون سی دکانیں جو ہیں ابھی تک سیل ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جناب بیالا کیسے ہیں ٹھیک تھا آپ سنائیں اچھا جناب یہ ہماری جو ٹوپا ٹیکسنگ کی مارکیٹ ہے یہ پہلے سیل کی گئی تھی تو دو ویکس ہو گئے ہیں لیکن اب یہ ہماری جھانگ روڑ کی جو فیو جو شوپس ہیں یہ اوپن نہیں ہو سکتے اس میں کیا درپیش معاملات ہیں بھائی جان اس کے یہ معاملات ہیں کہ مارکیٹ کمیٹی نے سیل کی تھی ٹھیک ہے تو اسی طرح ہمارا پہلے کمیٹی کا کرایا تھا تقریباً پندرہ سے کسی کا پندرہ زار کسی کا سولہ زار ٹھیک ہے اب کمیٹی مطالبہ کر رہی ہے اکیس زار کا ٹھیک ہے جو ان سے اسی مارکیٹ میں اسی لائن میں تقریباً کچھ ایسی بھی شوپس ہیں جن کا کرایا سات آٹھ سو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری شوپس ہیں تیب داری تو یہ تیب داری ہمیں نہیں پتا کہ کس قانون کے تیب آتی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ آپ کا کیمرہ میں یہ سامنے کیمرہ دکھا سکے کہ یہ اسی طرح سامنے ہمارے مارکیٹس ہیں اس میں کئی کئی شوپس ایسی ہیں جس کا کرایا سات آٹھ سو بلکہ ساری ایسی ہیں سامنے والی مارکیٹ ٹھیک ہے اور اسی لائن میں بھی ایسی ایسی دکانیں ہیں جس کا کرایا اتنا کام میں چھ سات سو تو تیب داری میں ہم نے یہ سنا ہے کہ تیب داری میں جگہ دی جاتی ہے اور مالک دکان خود تمیر کرتا ہے ٹھیک ہے جب دوزار تقریباً نو دس میں یا گیارہ پارہ میں جب بھی یہ جنگ روڈ ڈبل ہوا تھا توپا ٹیکسنگ کا تو ہماری جونسی یہ جنگ روڈ کی ادھر والی مارکیٹ تھی یہ تقریباً ختم کر دی گئے تھی تو یہ دکان داروں کی جونسی جگہ تھی یہ تقریباً یہ ساری کی ساری یہ روڈ کے اندر آگی تھی ٹھیک ہے تو پھر ادھر سے کمیٹی نے اپنا ملبا بھی اٹھا لیا کمیٹی نے اپنے پورے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیا ٹھیک ہے تو اسی سلسلہ میں ہمارا لاہور ہائی کورڈ میں کیس بھی چل رہا ہے تو اسی سلسلہ میں ہم نے پھر اپنی سیاسی سیاسی بیس کے اوپر ہم نے لاہور ہیلتھ سیکٹری سے اینو سی لیا اور یہ ہم نے ہیلتھ میکمہ ہیلتھ کی طرف سے ہم نے اس کی جگہ لی تھی دکانوں کی تو یہ دکانیں تقریباً پہلے سے کافی چھوٹی بھی ہو گئی ہیں تو لیکن انہوں نے وہ جونسی تقریباً دو ڈائی سال کا کرایا تھا وہ بھی ہمارے اس کرائے میں اڈجسٹ کر رہے ہیں تو ہمارا صرف گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں ہمیں بھی صرف جگہ دی گئی ہے دکانیں ہم نے خودت امیر کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو جونسی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیب داری کا کرایا چھے سات سو ہے اسی طرح ہم بھی ہم بھی تیب داری کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی دکانیں خودت امیر کی ہیں ہمیں صرف جگہ دی گئی تھی اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا جو کرایا ہے وہ بنتا ہے اکیس بائچ لاکھ روپے وہ کیا معاملات ہیں جی وہ اسی لیے ہمارا کوئی کرایا ان کے ساتھ تیہ نہیں تھا کیونکہ یہ جب روڈ ڈبل ہوا تھا میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ دو ڈائی سال کا کرایا بھی اس کرایا میں ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم میں اسی لیے ہمارا صرف یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو اسی کمیٹری کے دوران ان کا کرایا تیہ ہوا تھا تو ڈی سی صاحب نے ان سے ایک سمجھلے کے آرڈر بھی پاس کیا تھا کہ آپ جو ان ساتھ تقریباً تین ہزار کے ساتھ سے جتنا بھی آپ کا کرایا بنتا ہے پچھلا سارا تو آپ وہ پے کریں ہمارے سارے دکاندار وہ پے کرنے پر راضی تھے تو جب ٹی اے میں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ کرایا نہیں لے سکتے اسی طرح تقریباً دو تین بار ہمارے حق میں آرڈر بھی آیا ہے تو لیکن یہ ٹی اے میں والے نہیں مان رہے اسلام علیکم والیکم السلام جناب یہ اللہ کیسے ہیں الحمدللہ صاحب آپ سنائے ہیں جناب یہ ہمارے ٹوپا ٹیکسنگ میں دو ہفتوں سے یہ ہماری ساری دکانیں جو ہے نا سیل کی گئی تھیں تو اب یہ دکانیں جو ہیں کافی زیادہ اوپن ہو گئی ہیں لیکن یہ تھوڑی سی مارگیٹ ہے یہ کیوں نہیں اوپن ہو سکے اس میں کیا وجہ ہے یہ سر بالکل نا آپ کی بارٹ ہی کہ یہ نا کمیٹی کا تھوڑا ایشو تھا کرائے کی وجہ سے کیونکہ دیکھو نا یہ سب دکانیں جتنے بھی ہیں ان کا ایک روزگار دکان کے ساتھ یہ سب بہیوں کا لگا ہوا ہے لیکن وہ کمیٹی کے مسئلے تھے انہوں نے یعنی کہ اپنی زید بنا کر ساری اوورال مارگیٹ سیل کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو پیسے دیتا ہے ان کو وہ اوپن کر رہے ہیں باقی اثر وائز وہ ساری مارگیٹ یہ دیکھ لیں بھائی کے لیے مشکل پڑتی ہے سارا دن باہر روڑ پہ بیٹھ کے کام کرنا پڑتا ہے اب دکانیں بند کر کے گھر بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے ہیں کوئی پولیسی یا آسان پولیسی بنانے چاہیے جس سے ایزلی ہم اپنا جونسا وہ پے کر سکے اپنا کرایا بھی اور اپنا سسٹم چلائی مہنگ آئے کے دور میں اب ہم نے جب جب کرایا ہی زیارہ دینا ہے پھر اس سے کس طرح ہم چلیں گے اپنے اکراجات کیسے نکالیں گے بیلی کے بھی ویسے بھی جو ان سے تو خود مالکان ہے ان کے لیے تو کچھ بہتری ہے لیکن جو کرایا پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو بلکل ہی مشکل بن جاتی ہے کرایا نکالنا ان کے خرچے کے لیے تو اب جو ان سے مارکیٹ میں جو ان خود مالک ہیں زیارہ دار جو ان سے کمیٹی سے انہوں جن کی نام پہ دکانے ہیں انہوں نے تو یہ پے کیے ہیں تو وہ دکانے اوپن ہو گئی ہیں لیکن جو لوگ جو بھائی ہم جیسے کرایاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مالکان کا ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اوپن کر دیں یعنی کہ پے کر دیں لیکن وہ ایسی طرح ہی آج کال اس طرح دن پر دن پڑھ دے جا رہے ہیں اب بھائی کا ایسی ایشو ہے تقریباً پندرہ دن اوپن ہیں روڑ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں نہیں اس میں سب سے زیادہ بڑا جو ایشو ہے وہ کیا ہے کہ کرایا زیادہ ہو گیا ہے یا کرایا آپ نے دیا نہیں ہے مسئلہ اس میں کیا ہے جس کی وجہ سے اوپن نہیں ہو پا رہی ہے بلکل ایک تو مین ایشو اس کا کرایاں کا بھی ہے دوسرا تھوڑا کا پہلے کرایاں کتنا تھا اس کا پہلے تقریباً میرے خیال ہے سولہ ہزار چل رہا ہے سولہ ہزار پولیسی جونس سے اکیس ہزار کرایاں ہو گیا ہے کنفرم نہیں نہیں جو اکیس ہزار آپ کرایاں دیں گے وہ آپ ایم سی کے دفتر دیں گے مینسپل کمیٹی میں دیں گے یا آپ اپنے دکان کا مالکہ اس کو دیں گے وہ جونس سے کرایاں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کمیٹی کا کرایا ہے اکیس ہزار دیکھیں نا اب اکیس ہزار جب کمیٹی کو پے کرنا ہے مالکہ نے خود کیا لینا ہے بیسے اس مارکیٹ کی کرایا یہی پندرہ ہزار سترہ ہزار اس کا کرایاں چل رہا ہے زیادہ سے بیس چل رہا ہے جب مارکیٹ کا کرایاں بیس ہزار چل رہا ہے تو جب آگر مالکوں نے کمیٹی کو اکیس سار دینا پھر ان کے لیے تو یہ بہت مشکل بن جاتی ہے پھر وہ اسی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ ہم بھی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں سارا کام بھی خراب ہوا ہوا ہے اوورال ساری مارکٹ تقریب ہے پندرہ دن سے بند پڑی ہوئی ہے اب آپ خود ہی صاحب لگا لیں ایک دن کے لیے دکان بند ہو جہاں کتنا نقصان ہوتا ہے پندرہ دن بند رہنا تو پھر ہونا ایک بڑا گھر کوئا ہوا ہے کام تو اب آپ کو جو ڈی سی صاحب ہیں یا ایسی صاحب ہیں آپ ان کو ایسا کیا پیغام دیں گے کہ وہ آپ کے لیے ریلیف کوئی پیکجز نکالیں بالکل ہم ان سے ریکویسٹری کر سکتے ہیں کہ ہمارے ریلیس کے لیے کچھ آسانیاں کر رہے ہیں کہ یہ شوپیں بھی اوپن کروائیں کوئی اچھی پولیسی بنا دیں جس سے ہم ایزیلی کرایا بھی پی کر سکیں اور اپنے اکھراجات میں اب مینکہ ایک کے دور میں اپنے دوسرے واردہ اکھراجات بل کے اکھراجات کرائے کے اکھراجات بیسے چھوٹے موٹے ایکسپینسی ڈال کر بہت مشکل ہو چکا ہے کوئی بھی چیز ہم پر روڈٹ کھریتے ہیں اس کی ریٹ جس طرح دن بہ دن ریٹ آپ پر ہو رہے ہیں آگئے ہیں